ہلو دوستو میرا نام محمد عاصف خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن زون چینل جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بین سرچ میننگ بک کے بارے میں جو ڈاکٹر وکٹر فرینکل دورہ لکھی گئی ہے اس بک میں ایک جگہ انہی نے اپنے برے وقت کے دنوں کو اس طرح ایکسپلین کیا جو انہی نے دیکھا جس طرح سے لوگ مارے جا رہے تھے اور اپنے آپ کو مطلب ہوتلیس مان لیا تھا تو اس کے بارے میں انہی نے اپنے کیا رائے رکھی تھی اور کیا سوچا تھا یہ انہی نے بتایا اس قوٹیشن میں وہ بولتے ہیں جس آدمی نے خود کو اپنے بھوش سے توڑ دیا ہے مطلب جو انسان وزنری نہیں ہے آگے کی مطلب فیوچر کو نہیں دیکھ پاتا وزن نہیں سیٹ کر پاتا وہ اکثر عطیت پاسٹ میں ہی رہتا ہے الجھا رہتا ہے جو اس کے ساتھ برا وقت ہے اسی میں الجھا رہتا ہے جو وہاں پہ قیدی تھے ان کے من میں بھی پاسٹ کے لیے بہت گہرے لگاؤ کی فیلنگ رہتی تھی وہ بہت زیادہ پاسٹ میں ہی مطلب کی سٹک رہتے تھے اس لیے وہ پرزینڈ کو سارے ظلموں کے ساتھ ذہن کر پاتے تھے مطلب پرزینڈ سچویشن جو تھی اسے کسی بھی طریقے سے کتنا بھی ظلم ہو اس کو وہ سہ پاتے تھے لیکن پرزینڈ کو اس کی حقیقت سے چھننے کا ایک خطرہ بھی تھا اس طرح کیمپ میں وہ سبھی افسر آسانی سے نظرانداز ہو جاتے جو کیمپ لائیو کو بہت پوزیٹیب بنا سکتے تھے ایسے افسر جو یقیناً وہاں موجود تھے اپنے استھائی استھت ٹیمپریری اگزیسٹینس کو آواستوک انریل ماننے کے قائران ہی بندی اپنے جیون پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے مانو ان کے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کا کوئی استھت ہوئی نہیں رہتا مطلب بالکل ہپلیس تھے زندگی کا کوئی مطلب میننگ ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا ان کی نظر میں یہ ان کا مطلب آئیڈیلوجی ان کا ذہن بن گیا تھا ایسے لوگ بھول جاتے ہیں اب انہی نے بولا ہے وکٹر نے اس کے بارے ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایکسیپشنل جو کیسز ہوتے ہیں ایکسیپشنل جو ٹائم ہوتا ہے جو پریشانی والا وقت ہوتا ہے سامنے آنے والی یا اسادھارن قسم کی باہری جو کٹھائیاں ہیں جو باہری سرکمسٹینسیں جو پریشانیاں ہیں یہی انسان کو سائیکک کروپ سے مطلب بہت مضبوط بناتی ہیں مطلب سپر ہیمن بناتی ہیں انہی نے یہ سپر ہیمن بنانے کا چانس دیتی ہیں مطلب اس سے انسان بہت مضبوط ہو سکتا ہے انہی نے اس بات میں کو زور دیا ہے اور بتایا ہے کیمپ کے سنگھرش کو اپنے اندرونی بل کی پرکشہ ماننے کی وجہ ہے مطلب اندرونی جو انہی نے بولا ہے بل کی پرکشہ ماننے کی وجہ ہے انہوں نے اپنے جیون کو گمبیٹا سے نہیں لیا اسے پرنام رہت مان کر اس سے نفرت کرنے لگے گھرنا کرنے لگے انہوں نے اپنی آنکھیں موند کر پاسٹ میں رہنا کہیں بہتر سمجھا ایسے لوگوں کے لئے جیون کا کوئی ماننے نہیں رہ جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے سب کے لئے کہ برے وقت کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں برے وقت میں جو لوگ کولیپس کر جاتے ہیں جو پوری طریقے سے ہار جاتے ہیں ان کی کیا نظریہ ہوتے ہیں انہیں نے یہ بات یہاں پر ایکسپلین کرئیے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ ہمیں آگئی ہوگی کہ یہ سرکمسٹینسز انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کا پورا اندر کا سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے اور انسان آسانی سے ہار مان جاتا ہے تو آئی ہوپ کی برے وقت میں ہم سب کو خیال لکھنا ہے کہ ہمیں یہ برا وقت ہمیں مضبوط بنانے کے لئے آتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے بات بتائی آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے ہوگی اور یہ تھوڑی گہری بات ہے اسے اگر ہمیں ایک تو بار تین بار کنٹیونیو پڑھیں گے دیکھیں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی اور ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ بات آپ اور لوگوں تک آگے لے کے جائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں تھانکی سو مچ موسیقی